اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چیلن کو لائک، کمنٹ اور سسکرائب جرور کرے ہر ایمپیریئر پینگوین ایک انوکھا گانا گاتا ہے اور یہ اس گانے کو کہتے ہیں ہارٹ سونگ اگر میل پینگوین کا ہارٹ سونگ فیمیل پینگوین سے میچ ہو گیا تو دونوں پینگوین آپس میں سمبند بناتے ہیں جیسے ان دونوں پینگوین کا گانا ایک دوسرے سے میچ ہوئے فیمیل پینگوین کا نام جین ہے اور میل پینگوین کا نام میمفیز اور ان دونوں کے پیار سے مادہ نے ایک انڈے کو جنم دیا ہے اور اس کے بعد ساری فیمیل پینگوین چلی جاتی ہے مچھلیا پگڑنے اور باقی کے سارے میل پینگوین یہاں پر رہ جاتے ہیں انڈے سے ریکھنے کے لیے پینگوین میں ایسا ہی ہوتا ہے ان کے جانے کے بعد سارے میل پینگوین برپیلے تفاہ سے خود کو اور اپنے انڈوں کو بچائے رکھنے کے لیے سنگرش کرتے ہیں گلتی سے تھوڑے سمیں کے لیے میمفیز سے ایک انڈا چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے مگر وہ انڈے کو اٹھا لیتا ہے مگر اس کی گرنے کا انجاب یہ ہوا کہ جب انڈے سے بچے بہار آئے تو میمفیز کا بچہ جس کا نام ممبل رکھا گیا وہ ٹیپ ڈانس کرتا ہوا پیادا ہوا جبکہ پینگوین ایسا نہیں کرتے ان کے چلنے کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے مگر بات اتنی سی نہیں ہے اور بھی کچھ پروبلم ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر فیمیلز پینگوین کا انظار کر رہے ہیں جو فش لے کر لوٹرے والی ہے فیمیلز لوٹ کر آئی اور جین کی نیجر پڑتی ہے میمبل پر جو دیکھتی ہے کہ کچھ عجیب طریقے سے چل رہے ہیں خیر پھر بھی اپنے پتی اور بچے سے مل کر کافی خوش ہوتی ہے ایک دن کلاس میں پڑتے ہوئے میمبل کو ایک فیمیل پینگوین سے پیار ہو جاتا ہے جس کا نام گلوریا ہے اور یہ بہت ٹیلنٹینڈ پینگوین ہے یہ گانا گاتی ہے اور اس کی وہاں سیدھا دل پر دستک دیتی ہے اب باری ہے گانا گانے کی میمبل کی اور یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا یہ فودہ فودہ کر تو چلتا ہی ہے ساتھ میں ایک گانا بھی نہیں گا سکتا اور اگر گانا نہیں گا سکتا تو پھر کسی فیمیل سے اس کا سنبند بنے گا کیسے تیچر یہ بات میمبل کے ماں باپ کو بتا دیتی ہے اور اس کے ڈیڈ میمبل کو ایک میجیشن تیچر کے پاس لے کر آتے ہیں میمبل لاکھ کوشش کے بعد بھی گانا نہیں گا پا تھا اس کی عواز بالکل فٹے باز جیسی ہے مگر ٹیپ ڈانس کرنے میں استعاد ہے ایک دن سکوز کا گروپ میمبل کو اکیلے دیکھ کر یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہ ہے ان کا لیڈر میمبل اس کے پنجے میں ایک بندہ ہوا ییلو بینڈ دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کیا ہے جس پر یہ کہتا ہے کہ میرا ایلینز نے کٹراب کر لیا تھا انہوں نے یہ باندھ آئے یہ سب میمبل کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر میمبل ایک درار کے اندر گر جاتا ہے جہاں پر ان پکشوں کی چوچ نہیں پوستی وہ سب میمبلز کو چھوڑ کر یہاں سے اڑ جاتے ہیں اسی طرح سمیں بیٹتا جاتا ہے اور میمبل اب جوان ہو چکا ہے ایک در میمبل سموندر میں ایک برف کی سین پر اداس بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ یہ گاہ نہیں سکتا نا تب ہی ایک لیپر سیل میمبل پر حملہ کرتی ہے اس سے بستے ہوئے میمبل سموندر کے دوسرے طرف پوچھ جاتا ہے اور یہاں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے ایڈلی پینگوین سے جو اپنے آپ کو ایمی گوز بلاتے ہیں یہ میمبل کا ٹیپ ڈانس دیکھ کر کافی پریس ہوتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہاں میمبل ان سب کے ساتھ خوب دھمال کرتا ہے اور اسی دھمال کے بیج سے چھپی ہوئی ایویلینچی میں ایک ہومن ایکسکیویٹر دیکھتا ہے ایکسکیویٹر یعنی کی یہ میمبل اس کے بارے میں ان سب سے پوچھتا ہے مگر یہ سب کہتے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں لولیس سے ملنا ہوگا یہ سب لولیس کے پاس آتے ہیں جو کہ ایک روک خوبار پینگوین ہے میمبل اس کے گلے میں ایک پلاسٹک کا رنگ دیکھتے ہیں میمبل لولیس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو بھی کبھی کوئی ایلین اٹھا کر لے گیا تھا کیونکہ ایسا ہی کچھ میرے بچپن میں ایک فکشی کے پنجے میں بندہ ہوا دیکھا تھا لولیس بات کو ٹال دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارا پویتر تاویج ہے اور یہ تاویج مجھے کسی جادوی جن نے دیا تھا یہ کیا راز ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے لف سیزن آ چکا ہے اور گلوریا گانا گا کر اپنے لیے پارٹر ڈونڈ رہی ہے مگر کسی کا بھی گانا اس کے دل کو رہی چھوٹا تب ہی گانا گاتے ہوئے میمبل یہاں بر آتا ہے مگر گانا تو میمبل کا دوست ریمون گا رہا ہے میمبل تو صرف لپسنگ کر رہا ہے اور وہ ہی گلوریا سوچ رہی تھی کہ اتنا بے سورا پینک بھی اتنا اچھا کیسے گا سکتا ہے گلوریا کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ گانا کوئی اور گا رہا ہے مگر میمبل پھر بھی گلوریا کو اپریس کرنے ہی کوشش کرتا ہے جیسے جیسے گلوریا گانا گاتی ہے ویسے ویسے میمبل ڈانس موو کرتا ہے اور ویسے بھی سنگیت اور ناچ کا تو قرآن رشتہ ہے گلوریا اپریس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر سارے جتنے بھی جوان پینکوین ہوتے ہیں وہ سنگنگ اور ڈانسنگ کرنے لگتے ہیں یہاں کے بزرگ پینکوینز میمبل کو منوس مانتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس کے ڈانس کے ہی کارنہ کھانے کا اقال پڑا ہوا ہے کیونکہ انہیں کھانے کے لئے مچھلیا نہیں مل رہی ہے سب مدر میں مچھلیا ہے ہی نہیں ویسے تو یہ بے تکی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ڈانس سے مچھلیوں کا کیلے نے دینا ہے خیر جو بھی ہے میمبل کا باپ یعنی کی میمفیس میمبل کو اپنی قسم دیتا ہے کہ وہ ڈانس نہیں کرے گا مگر میمبل یہ ماننے سے منع کر دیتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بزرگ پینگوینز مل کر اسے دیش نکالا دیتے ہیں میمبل ایمی گوز کے ساتھ یہ پتہ لگانے کے لئے لکلتا ہے کہ مچھلیوں کا کال کیوں پڑ رہا ہے اور یہی پتہ لگانے کے لئے اس کو ایلین سے ملنا پڑے گا اور اس کا پتہ لولیس دے سکتا ہے وہ لولیس کے پاس آتے ہیں اس کے گلے میں جو رنگیں وہ بھور ٹائٹ ہیں جس کے کارنے سے بولنے میں تھوڑی دکھت آ رہی ہے اور یہ لولیس سے پوچھتے ہیں کہ یہ رنگ تمہیں کہاں ملا تھا کیونکہ وہی پر ایلین بھی ہوں گے اور لولیس بتاتا ہے یہ رنگ اس کے گلے میں سمودر کے ٹٹ پر فسا تھا جہاں پر سویمینگ کرنا منا تھا یہ سب اسی طرف جانے لگتے ہیں تب ہی گلوریا یہاں پر آ جاتی ہے جس نے سمبند بنانے کے لئے میمبل کو چن لیا ہے مگر اس کی سرکشہ کے لئے میمبل گلوریا کو یہاں سے جانے کے لئے بولتا ہے گلوریاں ہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ سب کے سب کافی سفر کرنے کے بعد سمودری ٹٹ پر پوچھتے ہیں جہاں پر جانا منا ہے انہیں یہاں پر ایک بہت بڑا فشنگ شپ دکھتا ہے جنہیں یہ ایلین سمجھ رہے تھے وہ انسان تھے مگر یہ سب انہیں ابھی بھی ایلین ہی سمجھتے ہیں انہیں کھانے کے لئے مچھلے اسی لئے نہیں مل رہی کیونکہ انسان مچھلے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور انسان تو مچھلیوں کا کاروبار کرتے ہی ہیں میمبل اپنے سب ساتھیوں کو یہاں سے واپس جانے کو بولتا ہے اور خود اکیل اور شپ کا پیچھا کرتا ہے مگر کیا یہ اتنا سان ہے وہ تیارتہ تیارتہ تھک جاتا ہے اور بیوش ہو جاتا ہے اور بہتا ہوا فلوریڈا کے سمجھتے ہیں جہاں پر کچھ انسان آ کر اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر سارے میگ لینک پینگوینز ہیں اور انسانوں نے ایک نکلی سموندری دنیا بنا رکھی ہے جیسے مچھلیوں کو یاکیوڈیم میں رکھا جاتے ہیں ویسے ہی انہیں بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ انہیں دیکھنے آ سکے وہ چلانے اور سر پھوڑنے کے بعد بھی میمبل یہاں سے لکھل لہی پاتا ایک دن ایک بچی میمبل کو اپنے پاس بلانے کے لیے شیشے پر ٹیپ کرتی ہے ٹیپ کی آواز سن کر میمبل ٹیپ ڈانس کرنے لگتا ہے لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج تک ایسا بھانڈ میرا مطلب ہے ناچنے والا پینگوین نہیں دیکھا انسان اسے واپس سموندر میں چھوڑ دیتے ہیں مگر ایک ٹریکنگ ڈیوائس کے ساتھ جو کی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے میمبل اپنے گھر واپس آتا ہے اور انسانوں کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے یہ کہتا ہے کہ ایلین مچھلی لے جا جرور رہے ہیں مگر وہ برے نہیں ہیں انہیں پینگوین کی لینگویس تو سمجھ میں نہیں آتی مگر ہاں انہیں ڈانس سمجھ میں آتا ہے ایک بزرگ پینگوین میمبل کو دیش دروہی بول کر یہاں سے لکھلنے کو بولتا ہے مگر اس بار سب میمبل کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کی طرح ڈانس کرنے لگتے ہیں میمبل اپنے ڈیڈ کو بھی ٹیپ ڈانس سکھاتا ہے اس کے بعد یہاں بر چوپر آتا ہے جس میں ریسرچ ٹیم ہے در اصل انہیں میمبل کو چھوڑا ہی اس لیے تھا کیونکہ وہ جانتے تھے اگر یہ ڈانس کر سکتا ہے تو اس کے جیسے اور بھی پینگوین ہوں گی جو ڈانس کر سکتے ہیں وہ یہاں پر اسی لیے آئے ہیں وہ بہت گوھر سے پینگوین کو دیکھنے لگتے ہیں سب پینگوین ناچنے لگتے ہیں سارے بزرگ پینگوین بھی ناچنے لگتے ہیں ایسے بڑھے ہیں یہ ابھی اسے بھار لکال رہے تھے اب خود ہی ناچ رہے ہیں تاکہ ان ناچنے والے پینگوین کو کھانا مل سکے کیونکہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ پینگوین ناچ رہے ہیں دیکھا آپ نے وہ کہتے ہیں نا پریورتن لانے کے لیے صرف ایک ہی بندہ کافی ہوتا ہے اور میمبل نے یہ ثابت بھی کر دیا اور اب ہر طرف خوشیہ ہی خوشیہ ہے گلوریا اور میمبل کا پیار کا سمبند بھی بن گیا اب ادھر گانے کے ساتھ ساتھ ڈانس بھی ہوتا ہے جسے لوگ کسی کمجوری سمجھتے ہیں نا کرنا نہ بولے ہینک یو